ایک اور بھی جملہ ہے وہ بھی آپ کو دیتا جاؤں چونکہ خطوہ مکمل ہو جائے حاذ خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ خبر تھی جو شہر خموشاں میں سونے والوں وحشت بھرے گھروں میں سونے والوں مٹی میں رہنے والے مسافر اجڑے ہوئے گھروں میں تنہائی پسند مسافر جس کا سب کو چھن چکا ہے جس کا کوئی نہیں رہا ہے میرے پاس تو یہ خبر تھی جو تم کو بتا دی اب تمہارے پاس کیا ہے وہ مجھے بتاؤ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں اگر انہیں قلام کرنے کی اجازت ہوتی اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ تمہیں کہتے بہترین جو زاد راہ ہے بہترین جو تمہاری سفر کا سمان ہے وہ تقوی ہے تم تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ عبادت الہی کرو اس میں اپنے چہروں جاؤں کو زرد کرلو جاگ جاگ کر اپنی آنکھوں کو لال کرلو ان پاؤں کو پروردگار کی رضا کے سامنے کھڑا کر کر کے بے شک سوچ جائیں تو سجا لو کیونکہ یہ ویسے بھی تمہارے نہیں ہیں یہ ہاتھ تمہارے نہیں ہیں یہ پاؤں تمہارے نہیں ہیں یہ آنکھیں تمہارے نہیں ہیں انشاءاللہ کل نماز پہ خطبہ فسی و بلی خطبہ لمبا بھی ہے مولا علی علیہ السلام کا وہ آپ کی خدمت میں حضر کروں گا اور دیکھئے گا اس میں یہ جملہ آتا ہے وَعَذَاءُكُمْ جُنُودَا وَجَوَارِعُكُمْ وَعَذَاءُكُمْ شُهُودَا وَجَوَارِعُكُمْ جُنُودَا ہمارے آزا ہمارے جوارے ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ ہم پہ گواہ ہیں اور اللہ کے یہ فوجی ہیں جنود یہ فوجی جنود جندی کہتے ہیں فوجی قربی میں جنود کہتے ہیں پوری ملٹری کو یعنی یہ ساری ملٹری ہے پروردگار کی جو اس نے ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہے تو پھر ان کیلئے اتنا کیوں ہم کر رہے ہیں گرمی ہے اے سی کمرے میں نہیں لگا ہوا تو ہم سوئیں گے نہیں مزدوری بھی کریں یورپ میں دھکے بھی کھائیں پھر آگے گرمی پہ سوئیں یہ کیوں بھائی سردی ہے ہیٹر نہیں ملا آپ پریشان کیوں اتنا سب کچھ اس کے لیے جو ہمارا نہیں ہے جب پتا ہے بے وفا ہے جب پتا ہے ہمارا مخالف ہے تو پھر اکل مندی یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ وہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرنے والا ہے اس ہاتھ کو بارگاہ خداوندی میں اٹھائے رکھو اس ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں زمین پر ٹیکے رکھو ان گھٹنوں کو زمین پر رگڑ رگڑ کر ان کی حالت کر دو تاکہ کل کو یہ یہ نہ کہیں کہ اس نے مجھ سے کوئی کام نہیں لیا تھا ان آنکھوں کو اس کے خوف کی وجہ سے ان میں آنسوں بھرائے تاکہ خدا ہماری توبہ کو قبول کر لے چونکہ توبہ سب سے بڑا ذریعہ ہے نجات ہے کبھی آپ نے کسی کی موت قبض ہوتی دیکھی روح قبض ہوتی دیکھیے ہمیں دکھتی نہیں ہے اس سے پوچھو نہ کیا حالت ہوتی ایک بار جناب سلمان فارسی رحمہ اللہ مولا امیر قائنات سے ارز کرتے ہیں مولا مجھے موت کے بارے میں ایسے بتائیں کہ موت مجھے سامنے نظر آنے لگ جائے امیر قائنات فرماتے ہیں سلوات پڑی محمد وعال محمد مولا فرماتے ہیں آؤ سلمان میرے ساتھ اسی اجڑے ہوئے گھروں والوں کے پاس آئے مولا دیکھیں ہمارے مولا کتنے ہمیں خطوے ملتے ہیں جو قبرستان میں دیئے ہیں کتنی ایسی نصیحتیں ملتی ہیں جن میں مولا نے قبرستان کو یاد کیا ہے قبروں والوں کو یاد کیا ہے بلکہ ہر جگہ پہ یاد کیا ہے نحج البلاغہ کھولیں تو اس میں ہے ہی یہ سب سے زیادہ جو ذکر ہوتا ہے وہ دنیا دنیا پرستی اور موت آخرت ان چیزوں کا ذکر ہے مولا ایک قبر پہ آ کر کھڑے ہو گئے اس جوان کو کہا قم بیزل اللہ ارشاء اللہ کے حکم سے قبر بھٹی اور یہ جوان باہر آ گیا مدینہ المعاجز میں مدینہ المعاجز میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے جب یہ جوان کھڑا ہوا نا کھڑا ہوتے اتنا ڈھرا ہوا اس کے چہرے پر اتنا خوف ہے حراس ہے کہتا ہے مولا قیامت آ گئی ہے کہا نہیں قیامت نہیں آئی معاف کرنا تمہیں پریشان کیا ہے کھڑا ہڑا 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 ہے کھڑا ہڑا ہے ملتا ہے